جلا مکھیلے ہمیرپور سے سٹی کچھ سال پہلے نرمل پنچائت کا درجہ حاصل کرنے والی انو پنچائت میں اب سوچتا کے دعوے ہوا ہوا ہوای ہو رہے ہیں حالت ایسی ہے کہ اس پنچائت کے وارڈ نمبر چار میں سی بریج کی گندگی سیدھا نالے میں چھوڑی جا رہی ہے اتنا ہی نہیں یہاں پر کوانٹل کے حساب سے کچڑا لوگوں دورا فینکا گیا ہے اس پنچائت کو کیندری منتری انراغ سنگھ تھاکر کے دورا سانسد کے روپ میں گود میں لیا گیا تھا ایسے میں لوگوں کے دورا یہ سوال اٹھنا لاجمی ہے کہ جلا مکھیلے سے سٹے ہونے کے باوجود سوچتا کے دعوے اب دھراتل پر جھوٹے کیوں دکھائی دے رہی ہیں اور جگہ جگہ پر گندگی کیوں دیکھی جا رہی ہے جس نالے میں یہ گندگی فینکی جا رہی ہے وہاں سے کئی لوگ اس گندے پانی کا موٹر کے مادیم سے ایریگیشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور سبجیاں پیدا کرتے ہیں اور انہیں بازار میں بھی بیچا جاتا ہے گندگی سے جہاں ایک طرف کشیطر میں بیماریاں فیننے کا خطرہ بڑھ گیا ہے تو وہیں دوسری اور بازار میں بیچی جانے والی سبجیوں سے بھی سیدھا صحت کے ساتھ کھلوار ہو سکتا ہے اڑو پنچائیت کا ایک شطر نگر پریشت وارڈ نمبر تین کے ساتھ لگتا ہے لوگوں کے دورہ نالے کے ساتھ لگتے کھیتوں میں کھلے میں کچھرا فینکنے کے کارنا وہاں جمین کے مالکوں نے اب وہاں کھیتوں میں بیضائی کرنا بھی بند کر دیا ہے ساتھ ہی وہاں پر باوڑی اور کوئے کو بھی بند کر دیا گیا ہے وارڈ نمبر تین کے پارشت نے کچھ سمیں پہلے اس نالے کو صفا کروانے کے لیے کرمچاری بھیجے تھے اور اس کی صفائی بھی کروائی تھی لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر سے خالت جیوں کی توہ بن گئی ہے ستانی پنچائیت کی طرف سے یہاں پر مہج چتاونی بورڈ لگا کر اپنا پلہ جھاڑ لیا جاتا ہے ستانی نوازی انجنہ کا کہنا ہے یہاں پر گندگی نہ فینکی جائے اس کو لے کر وہ بھرپور پریاس کر رہی ہیں لوگوں کو ٹوکا بھی جا رہا ہے نگر پرشت حمیرپور کے وارڈ نمبر تین کی پارشت ڈمپل والا کی مدد سے ایک وار نالے کو صفائی بھی کروائی گئی ہے حالت ایسی ہے کہ لوگ سیوریج کی گندگی بھی اسی میں فینک رہی ہیں کہ اس پنچائیت کو سوچ تک کے نام پر پرسکار بھی پرابت ہو چکا ہے اب حالت بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کیندری منتری انوارک سنگھ تھاکر نے سانسد رہتے اس پنچائیت کو گود بھی لیا تھا لیکن اب حالت بہت خراب ہے انہوں نے سرکار سے سمشہ کے سامدھان کی مانگ اٹھائی ہے ہم نے اس کے لئے بہت میند کری صبح پانچ وجہ اٹھکے بھی یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی نال میں نے فوٹو بھی کھینچی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کی پر میں دے نہیں سکتی کیونکہ اپنے ہی بہت سارے ایسے ہیں یہاں کے بجورگ بھی ہیں اور جوان بھی ہیں جو ریٹائر ہو چکے آفسر بھی ہیں جو صبح کوڑا پھینکنے آتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی میرے پاس فوٹو بھی ہیں اگر میں دوں گی تو وہ لوگ میرے کو گاڑیاں نکالتے ہیں اور جب میں نے بولا کہ آپ کوڑا یہاں کیوں پھینک رہے ہیں تو انہوں نے بولا کہ کہاں پھینکنا تیرے سر پہ پھینکنا ہو یہ ہماری اپنی ملکیت ہے جمین اس کو تین چار بار ہم نے خود اس کو جلایا بھی اور صاحب بھی کروایا بار نمبر تین کے پردھان سے جو بار نمبر دیمبل والا اس کے گھر والے کو بلا کے یہاں سے ہم نے پانچ بندے لائے تھے کمیٹی کے انہوں نے سارا ساف کے پھر بھی یہ سارا اور ہر سنڈے کو میرے جھاڑو لگاتے ہیں اور یہ کوڑا جلاتے ہیں پر یہ بار اس کی وجہ سے اس بار نہیں جڑا نہیں تو ہر بار ہر سنڈے کو ان کا تین گھنٹے کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے سب سارا کچھرہ جلانا پر ابھی ہمارے پاپا جے ایکسپائر ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں شیطر ہے یہ پانچائت میں میں آتا ہے اور پردھان کو ہم ہر بار پون کرتے ہیں کہ بھلانے بندے نے کوڑا پھینکا آپ دیکھو اور یہ کھولے میں سیو ریج پھینک رہے ہیں تین چاٹ بندوں کا ہی ہے یہ جو پانی آرہا ہے گندہ یہ آگے کی سڑک کے لیے سیو ریج بھی بنایا جائے اور اس کا بھی آگے لے جایا جائے پانی یہ آگے کیونکہ ادھر نہ کوئی جھاڑو لگاتا ہے نہ کوئی صفائی کرتا ہے ہم خود صبح اٹھ کے یہاں پانچ میں جھاڑو لگاتے ہیں اس میں آن سے پندرہ سال پہلے سوچھتا کا پروسکار ملا تھا اسے جب ککو پردھان تھا اور اب اس کا اتنا براہ آل ہو گیا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں میں نے خود یہاں بورڈ لگائے کمپیوٹر میں نکال نکال کے تو لوگوں نے میرے کو گاڑیاں نکالی اور اس کو نا انو راک تھاکر جی نے انو پانچائت کو اپنی گود لیا ہے گود میں لیا ہے گود میں لینے کا تو بہت ہی برا آل ہے اور سی بریج دن میں ہی کھلے چھوڑ دیتے ہیں ناڑے میں اور کسی کو بولیں تو وہ گاڑیاں نکالتے ہیں لوگوں میں اس سے یہی ہے کہ ہماری ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے سب ہی سے کی ایک تو کپنے کودے کچھرے کا خود دھیان رکھیں اور بھارت سرکار سے بھی یہی بنتی ہے کہ اس کودے کا سمادھان کیا جائے ہمارے یہاں نہیں ہر جگہ ہے یہ کودہ کہیں بھی جاؤ ہر جگہ ہے وہیں پنچائت کی ایک انہیں نوازی نے بتایا کہ ان کی جمین پر وہ اب کھیتی بھی نہیں کر رہی ہیں کچھرے کے کارن سب کچھ برباد ہو گیا ہے یہاں پر ایک باوری تھی جو کچھرے سے بھری جا چکی ہے اور اب اس کا نام و نشان تک نہیں ہے بھری ہوئی ہے اور اس کھیت کو ہم سادہ کے لیے بیجتے تھے اب ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ سارے میں کچھرہ پھینکا ہوا ہے لوگوں میں پھر ہم نے دیکھا نہیں کہ اس نے پھینکا ہوا ہے پھینکا ہوا ہے اس بارے ہم نے نہیں بھی جائیے جو پانی کا ستوٹر تھا یہاں پہ باوری تھی وہ تو بالکل باندھ ہو گئی ہے کونہ ہے وہ بہت بڑا کونہ ہے کونہ بھی ہے کونہ تو باندھ کروا دیا ہے اور باوری تو بالکل کونے سے بھر گئی ہے کیا آپ مانگ کرتے ہیں اس بارے میں کمپلینٹ کیا ہے مطلب باوری ساری ساپ کروائی جائے کچھ نہیں بولا میں آج ہی بہت رہی ہوں وہیں نگر پریشد تین کے نوازی راجیپوری کا کہنا ہے کہ یہ سمسیہ بہت پرانی ہے نگر پریشد کے ایریا میں تو کودہ اکترت کیا جا رہا ہے پنچائد کے لوگوں کی طرف سے یہاں گندگی فینکی جا رہی ہے سیوریج کی گندگی سیدھیں نالے میں چھوڑی جا رہی ہے پنچائد کا ایریا ہونے کے باودود یہاں پر نگر پریشد کے وارڈ نمبر تین کے پارشد نے یہاں پر پچھلے دنوں صفائی بھی کروائی تھی انہوں نے کہا کہ اس سمسیہ کے ستائیس ہمدان کی بے حد جرورت ہے لوگوں سے بھی وہ سہیوں کی اپیکشہ کرتے ہیں پنچائد میں سرکار کی طرف سے ان کاریوں کے لیے بجٹ بھی آونٹیٹ کیا جاتا ہے باوجود اس کے یہاں پر گندگی فیلائی جا رہی ہے جو سمسیے پرے ہے ہمارے سامنے ہی ہیں اور یہ ابھی سے نہیں ہے بہت سمسے ہیں مطلب یہاں پر یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ سمسیہ کیوں پیدا ہو رہی ہے اگر ہمارے وارڈ نمبر تین میں جیسے میں تو وارڈ نمبر تین کا ہوں وہاں پر گاڑی یہاں چلی ہوئی ہے کچھرے کے لیے ہے وہاں ہر کوئی اپنا کچھرہ وہاں ڈال کے آگے نکال جاتا ہے لیکن اگر پنچائد میں اگر گاڑی کا پروزان تھا تو ہٹا کیوں کیا کارن تھا اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے کام اور اس میں ایک اور بہت بڑی چیز میں نے دیکھے کہ یہاں پر کھلے میں سیوریج چھوڑ دیا جانا ہے مطلب سیوریج کنیکشن کیا مینڈیٹری نہیں ہونا چاہیے ہم یہاں پر نالے کے ساتھ میں رہتے ہیں یہ میرا مکان ہے ہم نے سیوریج کنیکشن لیا ہوا ہے ہم اس کے چارجز بڑھتے ہیں لیکن اس کے بازوں بھی اگر ہمیں اس سیوریج کے بیچ پر رہنا پڑے تو مجھے لگتا ہے تو بڑی دکھ کی بات ہے اور یہ ایک بار کی بات نہیں ہے پچھلے بار بھی یہاں پر بہت سارا ڈھیر پڑا ہوا تھا تو میں نے ہی وارڈ نمبر تین کے پارشد سے ریکویسٹ کے کہ میں نے کہا پلیس یار آپ اپنے لیول پیس کو اٹھوا دیجئے کیونکہ ہے تو یہ پنچات کے ایریہ میں لیکن میں نے تس ریکویسٹ کے انہوں نے میری زد رکھے یہ چیزیں میں نے ساتھ میں سیوریج کروا کے ساتھ کچھ کر رہا ہے تو میں تو دوشی کو آنا ہی مجھے سمجھنے آ رہا ہے یہ کیا اتنی بڑی پروبلم تو نہیں ہے ایرام سے سوال ہو سکتی تھی یہاں پر جنتہ کو بھی سہیو کرنا پڑے گا جنتہ کو پریاس کرنا پڑے گا جو انہیں دکت آ رہی ہے وہ بتائیں وہ وہ پردان سے بات کریں وہ پارشد سے بات کریں لیکن انہیں بھی سہیو کرنا پڑے گا اگر کسی نے قرائدار رکھے ہیں تو یہ تو مکان مالک کا فرض بنتا ہے کہ ان کے قرائدار کچھرا کہاں پہنگے یا اگر پنچائد میں تو میں نے سنا پیٹوال کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں جہاں کچھرا ڈالنے کے لیے فنٹس ریلیز ہوتے ہیں تو وہاں کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے مطلب یہ کچھرا یہیں آ کے کیوں ڈالا جا رہا ہے ہم شہر میں رہتے تھے ہم یہاں پر آ کے ہم نے سنا کہ بھی یہ پانی کو جل سٹروت ہم خواجہ بولتے ہیں ہم خواجہ کو ایسے گندہ کریں گے یہ تو بہت ہی دکھت بات ہے اور یہ چیز آگے جا کے اور بڑھتی جانے والی ہے میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیس ہمیرپور کے جتنے بھی نالے ہیں آپ اس کے بارے میں بہت ہی اچھی طرح سے سنگیان لیجئے اور اس کا سمادھان نکالی ہے ایک بار کچھرا اٹھوا دیا پھر اس کے بعد واپنی دھیر لگیا یہ ہمیں دونوں کو پرشاہشن کو بھی پبلک کو مل کے پریاز ہو جائے گا تو کنکٹیوٹی بڑھ جائے گی اور جب آواز آئی ہوئے گی تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی چلتے ہو مصابر کوئی بھی ہے تو اس کے سامنے تو کوئی کچھرا نہیں پھاکے گا ہے یہ بڑا پڑکٹ لیکن یہ پاسیبل ہے یہ پرمنٹ سولیشن یہ ہی ہے ہر بار اگر میں ریکویسٹ کروں گا یا کوئی اور ہے وہ کمپلینٹ کریں گے اس کے بعد کچھرا اٹھایا جائے گا لیکن اس کا پھر ڈال دیا جائے گا تو یہ تو مجھے لگتا نہیں کہ پرمنٹ سولیشن ہے پریاز سب کا ہونا پڑے گا سبی کو کرنا پڑے گا تب ہی ہم اس چیز کا سولیشن نکال پائیں گے وہیں ستانی پنچائد کی پردھان وندنا پتھانیوں نے دوربھاش پر بتایا کی موقع پر چتابنی بورڈ لگائے گئے ہیں اور جرمانے کا پرافدھان کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کے سیوگ سے ہی یہ سب کارے سمبھ ہو سکتا ہے پنچائد کی طرف سے یتہ سمبھ پریاز کیے جا رہے ہیں ویسے اس سارے مدے پر ہم یہی کہنا چاہیں گے کیونکہ یہ پنچائد نگر پریشت کے ساتھ سٹی ہوئی ہے اس لیے یہاں پر ادھکتر مکانوں میں کرائے پر کافی زیادہ لوگ رہتے ہیں ساتھ ہی یہاں پر پی جی اور ہوسٹل کی سنکھیات زیادہ ہیں جس کے کارن آئے دن یہاں پر کچرہ ادھک ہوتا ہے جو کہاں فینکا جائے اس کو لے کر اسمنجس رہتا ہے اور لوگ صرف ستان دیکھتے ہیں کہاں اس کچرے کو فینکا جا سکے اور یہ سمجھ سے اب بڑھتی جا رہی ہے جس کا اب لوگ بھی بھروت کر رہے ہیں